جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتے ہیں سب بھئیوں کو جی یوٹیوب چینل پہ اور فیزو پہ پہ دوستو صبح 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 کا ٹائم ہے اور ہماری تو جی موجہیں لگ گئی ہیں کس وجہ سے کہ چار کٹھے آگے بارہ دوستو بیٹھ گئے ہیں چار کبوتر میں دیکھ رہا ہی کہاں سے اتنے بارہ آگے ہیں یہ دیکھیں ذرا کیا چل مستی کر رہے ہیں جی چاروں کے چاروں یہ دیکھیں دوستو پر جہین مانے میں نے ایک بھی نہیں نکال گیا باہر چھوڑا تو آج چلیں ٹرائی کرتے ہیں دوستو پکڑنے کی کیونکہ آوارہ کو اتر بڑے دنوں کے بعد آج میں جانا وہ پکڑنے لگا ہوں یہ دیکھیں ذرا یہ سیڈی جیازی میں گئی ہی تھی تو یہ میں لے گئے ہوں تاکہ اوپر والے کبوتروں کے در جانا دانا پانی پھر کرنا پڑ جاتا اس وجہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا موجہیں لگی ہیں یہ چار بیٹھے ہیں جناب کے پتر بڑے آرام سے چل مستی سے ان کا دوستو پکڑتے ہیں درہا آرام ٹرامس ٹرام اس لاء جی لو حجی یہاں سے ہم نے تو پکڑ نہیں کھول اگ اللہ نہیں شہدادہ اللہρίہ لے دوستو چاروں کے چاروں کھٹے ہونے ہیں چل مستی کر رہے ہیں مشہ اللہ سے اچھو اچھو اچھے درکو اچھا در کھو چاروں کٹھے پھینکے گئے انشاءاللہ چاروں کٹھے تو پدا نہیں تھوڑا سا ڈیلا مٹھا سا لگ رہا ہے باقی پیچھے وہ پیچھے وہ تھوڑا سا گلت ہو گیا دوستو ایک اوتر گلت ہو گیا چلیں تین کو اندر کرتے ہیں ہم سرح لے دوستو میں اکیلا تھا اوپر چاروں کے چاروں ایک ساتھ پھینکے ہیں اندر بڑا مزا آیا آئی تو جی تین دوستو نیچے آگے تھے بوک کے وہ میں نیاسا شیئر کیا تھا ایک تھوڑا سا وہ پیچھے کو تھا ان تینوں کو میں نے دنڈا لگایا ساتھ میں وہ بھی جو اہنا وہ تھوڑا سی بوک اوپر کو اٹھایا اور باقی گر گیا اور بڑا مزا آیا یارہ چاروں کٹھے ایک ساتھ اندر کیا ہے جی تو بارہ دوستو انہوں نے کہا میں آنکو ترا شوک کرواتا ہوں اب نیچے اتار کے ان کو یہاں سے دیکھتے ہیں پہلے نمبر پر کون کون سا تھا ایک یہ بیٹھا ہوا ہے جونس را سا یہ دیکھیں اس کو پی کے کلر لگے ہوئے ہیں جی یہ دیکھیں ذرا یہ والا یہ دوستو جو کے نظر آرہا ہے یہ جونس را ایک پکڑا ہے جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ادھر یہ سیکنڈ نمبر پر بیٹھا ہوا ہے یہ وائٹ سا کوتر جو ہے یہ والا پکڑا گیا جی دو ہو گئے جی اور تیسرے نمبر پر یہ بیٹھا ہوا ہے یہ چینہ سا تین ہو گئے اور چوتھے نمبر پر وہ خبولتا ہے نا بورا تھوڑا سا جو ہے نا وہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا بارالا یہ بیٹھا ہوا ہے جی تو ان سبی کو اس چاروں کے چاروں کو نیچے بتا رکے دوستو آگے ساتھ شہی کرتا ہوں کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا نارمل آئیے دیکھیں چلیں پھریں ذرا موج مستیاں کریں اب چار کٹھے سبو سبو کٹھا ہے بزا آگیا یار میں اس کو دوستو نیچے بتا رکے آگے دکھاتا ہوں لیں دوستو پہلے نمبر پر یہ آگیا جی جونسرا کو اتر پکڑا گیا جی ٹھیک ہے اس کو کلر کون سا لگا ہوگا ہے اس کو کلر کوئی نہیں لگا ہوگا پینکسا لگا تھا یہ دیکھیں یہ اس کو نیچے لگا ہوگا ہے یہ دیکھیں پرانا سا کلر ہے اور فل اس وقت تک کریچ میں ہے یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں سارے پارس کے گردن سے بھی سارا کریچ میں ہے یہ دیکھیں نیو پرلا آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک اتر کی آنک شاک ہے باقی پرس آ رہے اس کے نیو آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا پرپل ہے ویسے اتر یہ اچھا ہے جی باقی دوستو پہلے نمبر پر یہ ہو گیا کہ سیکنڈ جو ہم آپ کو دکھاتا ہوں لیں دوستو آگے سیکنڈ نمبر پر یہ آ گیا جی یہ بھی فل کریچ میں ہے یہ نظر آ رہا ہے موسم اس طرح کے دراصل میرے خیال کے مطابق یہ کسی چڑی مار نہیں باہر نکال لیں کیونکہ اندر ہی صاف ہو رہے ہیں یہ دوستو اس کا پنجے شنج ہے جی اس کو رنگ کون سا لگا ہویا ہے یہ دیکھیں جی یہ رنگ تو ہمارا ہی لگا ہویا ہے جو ہم نے اویلی میں لگا ہوئے ہیں پنک اینڈ گرین ہے بہرحال دوستو ایک یہ ہے جی جو کہ پکڑا گیا ہے اس کی آنکھوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے یہ دوستو دو ہو گئے آگے دو رہ گئے وہ میں دکھاتا ہوں لیں دوستو آگے یہ تیسرے نمبر پر یہ ماتھی آگئی اور یہ ماتھی بڑی اچھی ہے جی یہ دیکھیں دوستو یہ اس کی آنکھ ہے جی ماتھی بڑی اچھی ہے یہ والی لال آنکھوں کی ہے ویسے تو یہ اس کا پرپل ہے جی یہ دیکھیں جی اور یہ اچھی لگئی ہے مجھے ساب سے زیادہ اس کو رنگ کونسا لگا ہوئے ایک پلے کے نیچے بلو کلر یہ دیکھیں دوستو ایک پلے کے نیچے بلو کلر لگا ہوئے باقی دوستو یہ تیسرے نمبر پر ہوئی آگئے میں چوتھے نمبر پر آپ کو دکھاتا ہوں لیں دوستو یہ جی آگے آگئی چوتھے نمبر پر یہ ماتھی ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا نا مجھے لگ رہا ہے جس طرح ڈیلیمٹ ہی ہے تو واقعی ایسی بات باقی ماتھی بڑی اچھی ہے یہ والی یہ اس کا پرپلہ دیکھیں جی کمال کا ہے چوڑے چوڑے پڑوں کی مالک ہے دوستو بغل پہ اچھی ہے اس کی باس زرہ میرے خیادہ کسی نے لیس نی کروائی بغل سے باقی کڑی شڑی میرے خیادہ اس کو کوئی نہیں ڈلی ہوئی یہ دیکھیں اور اس کو رنگ کونسا لگے ہوئے ہیں یہ بھی پرانی رنگ لگا ہوئے ہیں اورنج یہ دیکھیں جی یہ دوستو پرانی رنگ بھی لگا ہوئے ہیں اس کو ابھی نہیں ہوں کسی نے نہیں لگایا میرے خیال میں اس مادی کو نا تھوڑا سا کو مسئلہ بنا ہوئے ہیں یہ اس کی آنکھ ہے مادی اچھی ہے یہ والی یہ بھی اس وقت فل کریچ میں آ رہی ہے بارال دوستو یہ چاروں کبوت ہیں اور کسمت کی بات ہے یہ چھوٹا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سارے کے سارے جائنا یعنی کے پکڑے گئے ہیں چلا میڈم وہ اندر چلی گئی ہے تو بالحال ٹھیک ہے دوستو لائک شیخ کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کبھی ہوگا ہے کبھی ایک بار ہو جائے کرتے ہیں دو تو چلے میں نے کٹھے پکڑے ہوئے تھے تو آج کٹھے جانا میں چار پکڑ لی ہیں ادنی میرے خیال میں نے تین بھی پکڑے تھے آج ریکارڈ بانے گیا چار کبوتر پکڑنے والا کٹھے ایک ساتھ پھینکے اندر اور اڑا کوئی بھی نہیں یہ دیکھے یہ کسمت کی بات ہے اڑا کوئی ایک اور یہ بیٹھ رہا ہے وہ دیکھے جا رہا ہے آئی کی پوتر کہاں سے یہ آ رہا ہے یہ دیکھیں وہ دوستو جا رہا ہے ایک اور یہ نظر آگیا آ رہا ہے آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی جناو کا پوتر آ رہا ہے یہ اب کہاں پہ بیٹھے گا یہ مائٹر صاحب کے جال پہ ہے مائٹر صاحب نے اڑھا ہے تھے پیدا نہیں مائٹر صاحب نے اڑھا ہے کہ نہیں آئی کی پوتر بارہ یہ تو مائٹر صاحب کے جال پہ جا کے بیٹھ رہا ہے یہ دیکھیں دوستو وہ گیا سیدھی بیٹھ مار کے مائٹر صاحب کے پاس یہ چڑ گیا جی مائٹر صاحب نے میرے خیال میں آئی کی پوتر نہیں نکالے ابھی تک اور یہ بارہ کی پوتر ان کے جال پہ چڑ گیا بارہ دوستو لائک شیر کمنٹ کیجئے گا تو ہمیں یاد رہے کہ اپنے بلکت اجازت اللہ حافظ مائٹر صاحب کے پاس